اسلام علیکم جب کسی شہر یہ گاؤں میں داخل ہونے کا ارادہ ہوتا حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیس عبادی میں جانے کا ارادہ ہوتا جب اسے دیکھتے تو ضرور یہ پڑتے اے اللہ ساتوں آسمانوں اور جن پر وہ سایہ فگن ہیں ان سب کے رب ساتوں زمینوں اور جو کچھ وہ اٹھائے ہوئے ہیں ان سب کے رب شیطانوں اور ان کی گمراہیوں میں آئے ہوئے لوگوں کے رب ہواوں اور جو کچھ وہ پھیلاتی ہیں ان کے رب آپ سے اب اس عبادی اس عبادی کے باسیوں اور جو کچھ ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس کے سب باسیوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ پاک ہمیں دعاوں میں کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے جب جس منزل پر پڑاؤ کریں وہاں کے لئے حدیث میں آتا ہے حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا کہ جناب رسول اللہ اشارت فرما رہے تھے جس آدمی نے کسی جگہ پڑاؤ کیا اور یہ کہا تو وہاں سے کوچھ کرنے تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے سکتی میں مخلوق خدا کے شر سے اللہ تعالیٰ کے کلمات تاما کی پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق اطاف فرمائے چینل پر آنے کا شکریہ چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنی قیمتی آرہ سے کمنٹ کے ذریعے مطلع کریں چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو سے آپ کو اطلاع فرمائے شکریہ